ابھی آپ کو براہ راست ملتان لیے چلیں گے جہاں پر شاہ محمود خریشی میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے ٹوٹی ہوئی تھی منمت مانگتی تھی یہ انشاءاللہ ری سرفس بھی ہوں گی اور ری کاپٹ بھی ہوں گی انہیں ایک سو چھپن میں یہ میرے سامنے جو منصوبہ اوجات آج جن کا میں اعلان کر رہا ہوں یہ آٹھ کروڑ پتیس لاکھ چالیس ہزار نو سو پچاس روپے کے منصوبے ہیں جو ان انشاءاللہ تین یونین کاؤنسلوں میں ان پر کام ہوگا اس سے بڑھ کر اللہ کے فضل و کرم سے جو ابھی ایسٹیمیٹ لگ رہا ہے بہت بڑا مطالبہ تھا یونین کاؤنسل سولہ میں اور گلشن مارکٹ کا اور انہوں نے کئی احتجاج بھی کیے تھے میڈیا ملتان کی گواہ ہے کہ یہاں لوگ احتجاج میں بیٹھے رہے جب یہ میٹرو بنی تو عبادی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور پوری مارکٹ بھی اور شہری بھی اس سے متاثر ہوئے تو یہ ان کا مطالبہ تھا کہ جی یہاں ایک فلائی اوور بننا چاہیے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی بیدا ہو کئی دفعہ انتظامیاں آتی رہی مذاکرات ہوتے رہے پچھلے دور میں وعدے بھی ہوتے رہے لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا انشاءاللہ انہوں نے گلشن مارکٹ میں ایک پروگرام کیا تھا مطالبہ کیا تھا کہ اعلان کریں میں نے کہا تھا علیاء صاحب سے کہ دیکھئے میری عادت نہیں ہے غلط بیانی کی میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور اللہ اس میں برکر ڈالے گا آج مجھے بتاتے ہوئے یہ مسررت ہو رہی ہے کہ وزیراعالہ بھی اس میں تشریف رکھتے تھے بیٹنگ میں اور انہوں نے ہدایت بھی دے دی ہے اور انشاءاللہ اب یہ گلشن مارکٹ کا فلائی آور بنے گا اور اس سے اس علاقے کو بہت فائدہ ہوگا اور دو عبادیاں جو تقسیم ہو چکی تھی اس میں مل بھی جائیں گی لوگوں کی عامد و رفت میں بھی آسانی ہوگی اور کاروبار میں بھی برکت پڑے گی تو یہ دو اہم خوشخبریاں تھی جو انہیں ایک سو چھپن کے لوگوں کو میں دینا چاہتا تھا اب آپ کے سوالات ہیں مہدون صاحب یہ مہدون صاحب پاکستان ایفٹی ایف میں جا رہا ہے تو یہ بتائیں گے کہ اس میں پاکستان کے تیاری کیا ہے جبکہ بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروائے پاکستان کے حکمت عملی کیا ہوگی صاحب دیکھئے بھارت کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروائے جائے بلیک لسٹ کروانے کے لیے انہوں نے سر توڑ کی کوشش لگا رکھی ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کو ایک دوہ پھر موں کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے میں ناکام ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے پچھلے چند ماہ میں فیٹف کے مد میں اور منی لانڈرنگ کے معاملات کو اور ٹیرر فیننسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات لیے ہیں جو ہم نے کانون سازی کی ہے اور جو ہم نے ٹھوس منصوبہ بندی کی ہے ماضی میں پچھلے دس سال میں وہ نہیں ہوا جو پچھلے دس ماہ میں ہوا ہے یہ رپورٹ جو بینککوک کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں رپورٹ وہاں پیش کر دی گئی ہے ہمارے جو منسٹر ہیں انچارج حماد اذر صاحب وہ آج تشریف لے گئے ہیں جو پیریس کا اجلاس ہے اس میں وہ پاکستان کا انشاءاللہ بھرپور طریقے سے موقف پیش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو سرخرو کرے گا شاہ صاحب کچھ مسلم دشمن قوتیں سعودیہ اور ایران کے درمیان تنازع چاہتی ہیں جنگ چاہتی ہیں پاکستان امد مسلمہ کا ایک اہم ملک ہے وہ ایک لیڈ رول پلے کر رہا ہے اس سلسلے میں کیا تیاری ہے اور کیا ہو رہا ہے سرخ ترین صاحب آپ نے صحیح نشان دہی کی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ مسلمان آپس میں بکھرے رہیں اور خون خرابہ اس خطے میں جاری رہے اور وہ غلط فہمیوں کو گائے بگاہے جنم دیتے رہتے ہیں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں سعودی عرب ہمارا سٹیجک پارٹنر ہے اور ابھی ہم ہو کے آئے ہیں وہاں اور بڑا انہوں نے ہمیں وزیراعظم کا پرتفاق استقبال کیا ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے ہمارا دوست بھی ہے پاکستان کی خواہش ہے کہ دو برادر اسلامی ملکوں میں اختلافات کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گفت و شنید سے سفارتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم غلط فہمیوں کو دور کریں کیونکہ یہ خطہ مزید کسی جنگ کا متحمل ہو نہیں سکتا ہم کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں امن آگے بڑھے اور اس امن کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اگر کوئی ایک اور ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا تو اس سے بے پناہ نقصان ہوگا وزیراعظم عمران خان صاحب نے سعودی قیادت سے بھی بات کی تھی جب وہ امریکہ تھے انہوں نے اس موضوع پر صدر ٹرم سے بھی بات کی تھی جب وہ قوام متحدہ کے جلاس پہ تھے انہوں نے صدر ایران اور جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے ان سے بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا تھا اور انشاءاللہ ان قریب میں وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گا ہم ایران بھی جائیں گے ہم سعودی عربیہ بھی جائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دھور ہو جائیں اور جو تناو ہے اور جو تینشنز ہیں اس میں کمی ہو اور اس یہ علاقہ پرومن رہے دو مینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے دو مینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کشمیر میں کرفیو ہے پاکستان کیوں اب تک نقام ہے کہ کرفیو تک نہیں اٹھا سکا تین سو ستر کو بات میں کر لو آپ کا تعلق کہاں سے دنیا سے میں سمجھ گیا ہوں اسی کے ساتھ آپ ابھی چائنہ گئے تھے آپ نے وہاں ہو رہا گیا تو کیا چائنہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی میڈییشن میں اپنا کوئی کردار ادا کرے گا ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ ملک میں دھرنا یہ سیاست ہو رہی ہے تو امپائر کس کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ یا فضل الرحمن کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کیا آپوزیشن دھرنے پر متفق ہے کیا نون لیگ دھرنے پر متفق ہے میری افضلات کے مطابق شباز شریف صاحب جو اس وقت قانونی اختیار مسلم لیگ کا کس کے پاس ہے مسلم لیگ کے صدر کون ہے شباز شریف صاحب ہے جتنے مسلم لیگ کے ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز بنے ہیں ان کی ٹکٹوں پر دسخط کس کی ہیں شباز شریف صاحب کی ہیں ٹھیک وہ خود فرما رہے ہیں دو گھنٹے کا انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے وہ مخاطب ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں دھرنا غلط ہے اور ہمیں دھرنا نہیں دینا چاہیے وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں کیپٹن سفدر صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے اس کو بھی برا منایا جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے اور جو میں نے سنا ہے ابھی تک ان میں اتفاق نہیں ہوا نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے ان کے ملاقات ہونی تھی ابھی تک نہیں ہو سکی ہو جائے گی باہر نہ ہو اس وقت مسلم لیگ نون مولانا کے ساتھ پوری طرح متفق نہیں ہے ایک دھڑا ہے جو چاہتا ہے کہ شامل ہوا جائے اس سے اکثریتی دھڑا نہیں چاہتا کہ شامل ہو جائے پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی دو آرہ ہیں اس میں بھی دو آرہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم استقبال کریں گے ہم ان کا ہر شہر میں استقبال کریں گے لیکن ہم دھرنے کی سیاست کے محالف رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری خود کہہ چکے ہیں ہم دھرنے کی سیاست کو جمہوریت کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں وہ تو کہتے رہے کہ جب تحریک انصاف دھرنا دے رہی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے کہ آپ کے کسی کے اشارے پر دھرنا دے رہے ہیں آپ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے ہم صرف چاہتے ہیں کہ انتخابی عمل میں احتساب کا عمل آگے بڑھ جائے اور چار حلقوں سے آغاز ہو جائے بلاخر سپریم کورٹ نے ہماری بات سنی اور ہم نے پرامن طریقے سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا دھرنا منتشر ہو گیا ختم ہو گیا آج میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ آج کیا وجہ ہے کہ ان کو دھرنے کی ضرورت پڑ گئی کیا وجہ ہے کیا آج وہ کس کے اشارے پر اس چیز پر تل رہے ہیں میں آج ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا آج جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوتی جو دو ہزار چودہ میں جمہوریت کے ڈی ریل ہونے کا خدشہ تھا تو آج خدشہ نہیں ہے تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے پیپل سپا دیکھئے اس وقت کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور میڈیا والے جو گہری نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں دھرنے کی سیاست کے پیچھے کچھ اور ہے مقاصد کچھ اور ہیں دکھایا جا رہا ہے بھئی کشمیر کے ساتھ جگ یہ تھی کشمیر کے ساتھ جگ یہ تھی ستائیس تاریخ کو ستائیس تاریخ تو وہ منحوس دن ہے جس دن بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا ستائیس تاریخ ستائیس اکتوبر تو وہ دن ہے جس دن بھارتی فورسز سری رگر میں داخل ہوئیں ان نے مارچ کیا ان نے قبضہ کیا اور آپ ستائیس کو کہہ رہے ہیں ہم یک جہتی ستائیس کو ساری دنیا میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے تو میری ہم نے فیصلہ کیا ہے حکومت نے کشمیر سیل نے فیصلہ کیا ہے کہ ستائیس اکتوبر کو پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں ہر شہر میں کشمیریوں کے ساتھ جگجیشدی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور پوری دنیا میں یورپ میں امریکہ میں مختلف دار الخلافوں میں ہم نے اپنے مشنز کو ہدایات بھی دے دی ہیں کہ وہاں یوم سیاہ منایا جائے گا اور بھارت کا جو اصلی چیرہ ہے جو جس طرح آج اٹھ ست دن ہو گئے انہوں نے کرفیو جاری رکھا ہوا ہے جو آپ کا سوال تھا اس کو بے نکاب کریں گے بھارت کے عزائم کو جس طرح انہوں نے لوگوں پر ظلم اور بربریت جو برپا کر رکھی ہے اس کو ہم بے نکاب کریں گے اس وقت جو بھی عیدگاہ کے سامنے آج بھی ایک یکچہچی کی ریلی ہو رہی ہے اور جی عیدگاہ کے سامنے ریلی ہو رہی ہے اور وہ بھارت کے ان مقاصد کے خلاف ریلی ہو رہی ہے میں ان علماء کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جو یکجہچی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو دیکھئے انشاءاللہ ڈیوک اور ڈچس آف کیمبرج انشاءاللہ چودہ تاریخ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور یہ ان کا چار روزہ دورہ ہے میری کل برطانیہ کے ہائے کمیشنر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم نے تفصیلات بھی طے کر لی ہیں اور یہ خیر سگالی کا دورہ ہے اور اس دورے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور برطانیہ اور جو ہماری نئی نسل ہے اس کے اندر اچھے تعلقات کو فروغ دیا جائے وہ ایک سیر خیر سگالی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور ڈیوک کی والدہ پرنسس ڈائانہ انہوں نے پاکستان میں جو کردار ادا کیا انسانیت کی خدمت میں وہ قوم بھول نہیں پائے گی شوکت خانم ہسپتال میں اور اس کی تعمیر میں جو ان کا کردار ہے ہم اس کو اس کی ہم تاریش بھی کرتے ہیں اور اس کا احتراف بھی کرتے ہیں ترکی پاکستان کا ایک گہرہ دوست ہے اور ترکی کے ساتھ جتے معاملات ہوتے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ خوش اسلوبی سے باہمی مشاورت سے ان کا نکتر ذر سنتے بھی ہیں اور ان کی ہم وہ ہماری حمایت کرتے ہیں اور ہم ان کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن سر اس پہ یونیٹن نیشن کے سیکرٹی جنرل نے بیان دیا ہے انہیں یونیٹن نیشن کے سیکرٹی جنرل کو کشمیر نظر نہیں آتا وہاں پہ وہ سٹیک ایکشن کیوں نہیں یہی تو یہی تو امران خان صاحب نے آج ان کا جو ٹویٹ ہے آپ اس پہ غور فرمائیں انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کو اگر ہانگ کانگ میں چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن نیوز بن جاتی ہے الیکٹرونک میڈیا پر اور جہاں اٹھ ست دن سے کرفیو ہے اسی لاکھ لوگ ایک سیج کے اندر ہیں ایک اوپن قید خانے میں ہیں وہ ہیڈ لائن نہیں بنتی تو یہ دورہ میار ہے اور یہ کب تک چلے گا دیکھئے ارض یہ ہے عامی چیز سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ انڈسلس کی ہوئی تھی اور جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے سنتکار ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے ہماری کوشش ہے جو معیشت ہمیں ملی تھی بہت برے حالات میں ملی تھی اس کو سٹیبلائز کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اب انشاءاللہ اگلے فیز میں ہماری کوشش ہے کہ وہ سنتیں جو بند ہیں وہ چالو ہو جائے اور کل وزیراعظم نے اس پر ایک نشست بھی کی ہے ایک میٹنگ بھی کی ہے تاکہ ان سنتوں کو چالو کیا جائے اور ملک میں سرمایہ کاری کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے جہاں تک ہمارے تاجر بھائی ہیں ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے ہم ان کو میں آج بھی کہوں گا میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہوں گا کہ گفت و شنید سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی مناسب راستہ نہیں ہے مہتوکہ رب ایران جا رہے ہیں ایران اور خودی رب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ کیا ڈائیلاغ سے دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اس وقت ہندوستان سے ہندوستان سے ڈائیلاغ تم ہمیں ممکن دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ہندوستان جس نویت کی وہاں حکومت ہے جس ذہنیت کی وہاں حکومت ہے اس سے ڈائیلاغ کرنا بے سود ہے تب ہی پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی تیسری قوت کو کردار ادا کرنا چاہیے اگر امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے اگر اقوام متحدہ سلامتی کانسل کردار ادا کر سکتی ہے تو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کل چین پہ بھی چین کے صدر سے کشمیر کے معاملے میں وزیراعظم نے ان کو اعتماد ملیا اور پاکستان کے نکتہ نظر سے ان کو پوری طرح ان کو آگاہ کیا اور چین مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چین کے صدر آج بھارت میں ہیں ایک انفارمل ان کی میٹنگ ہے اس کے لیے چنوئے میں موجود ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے نکتہ نظر کو پوری طرح سمجھتے بھی ہیں اور اجاگر کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں